لاہور نیوز فٹ افٹ آپ نے جانی اہم خبر آپ کو دیں کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں لاہور کے اکتالیس شالی حالوں کی چیکنگ کی گئی ناکس انتظامات پر تین شادی حال سیل بیس کو بھاری جرمانے پندرہ کو وارننگ جاری کرتی گئی ہے کون کون سے شادی حال شامل ہیں جانتے ہیں عمران ملک سے عمران ملک آگاہ کیجئے گا منیبہ سے بلکل کریکنگ کیا گیا ہے جو ہیں شادی حالوں کے انچی دکان پکا پکوان کے حوالے سے ڈی جی فوڈ تھارٹی نے جو ویجلنس سیل ہے اس کی تربراہی میں آج اکتالیس شادی حالوں کو چیک کی ہے اور ناکس انتظامات پر تین شادی حال سیل کیے گئے ہیں بیس کو جرمانے کیے گئے ہیں پندرہ کو جو ہے وہ وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں شادی حال سیل کیے گئے ہیں جو جس میں باسی کھانوں کی موجودگی پر گارڈن ٹاؤن میں پرنس شادی حال ہے گلشناوی میں ملن مہریج حال ہے اور گل بگ میں شاد مانی شادی حال کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ فانگیمنٹ ڈی جی فوڈ تھارٹی کا کہنا ہے کہ زائد المیاد گوشت گلی سڑی سبزیاں اور کلے ملابتی مسالہ جات کی استعمال پر کاربائی عمل میں لائی گئی ہے جبکہ اس حالے سے ڈی جی فوڈ تھارٹی کا کہنا ہے کہ کچن ایریا میں واش روم، اچھرات کی برمار اور صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات پائے گئے ہیں جبکہ ناکس انتظامات پر جو ہے وہ گریزن بینکوٹ ہال اس کے پاسر کمپلیکٹ اور زفر کوکنگ اینڈ پوٹ سپلائی کو مہرباری جرمانے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ در لیبرٹی کیسل بینکوٹ ہال اور ساج مل اور اس کے ساتھ در مارکی کو بھی جرمانے کیا گیا ہے دی جی فوڈ تھارٹی ارفان میں بنگ کا کہنا ہے کہ ایوان اکپری میریج ہال اور اس کے ساتھ دریم پیلس کیسل امیر اور مروہ بینکوٹ ہال اور کورس ایونٹ اینڈ ویٹنگ ہال نور جہان کی جو بھی جرمانہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ در جو جرمانے کیے گئے ہیں اور پندرہ آشاتی آل کو انتظامات میں مزید بہتری لانے کے لئے بارننگ نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے پنجابور تھاٹی روزانہ کی بنیادوں پر شادی حالوں میں بیچ میں والے کھانوں میں ٹکانے لگانے کا نظام بھی واضح کر رہی ہے اور اضافی کھانا سٹوریاں ضائع کرنے کی بجائے مستق افراد تک پہنچایا جائے گا ڈیسی پور تھاٹی عرفان بیمن کا یہ کہنا ہے جی ٹھیک ہے عمران ملک بہت شکریہ آپ کا